اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ روزانہ فجر کی نماز قضا پرنا یہ کیسا ہے کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں جو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور وہ نمازوں کو پڑھتے بھی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی مبارک کرے اور نماز پڑھنے کا جو بھی سواب ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے اور ان کی نمازیں بھی قبول عطا فرمائے کچھ ایسے بھی ہیں جو نمازیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فجر زہر اثر مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں اور فجر جو ہے یہ بستر پر چلا جاتا ہے اور روزانہ اس کو قضا پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ یاد رکھئے کہ روزانہ جو ہے فجر کی قضا نماز پڑھنا یہ انسان کی سستی کاہلی کی وجہ سے ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو نماز کا عادی ہو نماز پڑھنے کا پابند ہو اور وہ یہ چاہتا ہو کہ میں فجر کی نماز میں اٹھوں گا میں فجر کی نماز ادا کروں گا تو روزانہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ روزانہ وہ سو جائے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مہینے دو مہینے میں ایک بار دو بار فجر کی نماز میں سستی آئی سو گیا تو ایسے صورت میں اس کو قضا کرنی چاہیے اور قضا نماز اس کو پڑھنا ضروری ہوگا لیکن روزانہ قضا نماز پڑھنا تو یہ جو ہے کاہلی سستی کی وجہ سے ہے اور دین سے دوری کی وجہ سے ہے اس میں آپ کو دو چیزیں سامنے آتی ہیں اور دونوں چیزوں کا گناہ آپ کو ملتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا وقت پر تو وقت پر نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کو قضا پڑھ لیں گے یہ چیز آپ کے ادا ہو جائے گے اور دوسری چیز جو ہے وقت پر نہ پڑھنا وقت پر نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر توبہ کیے معاف نہیں ہوگی آپ نے فضل کی نماز ادا نہیں کہتے اور آپ نے زور میں یا سر میں یا مغرب میں یا شہ میں آپ نے قضا کر لیا تو اب آپ کی وہ نماز ادا ہو گئی لیکن جو وقت پر نہیں پڑھاتا اس کا جو گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ کی ویل ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی نمازوں کو بھولے بیٹھے ہیں بھولے بیٹھنے کا کیا مطلب نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن وہ وقت سے مؤخر کر کے وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لئے ویل کی وعید سنائی ہے ویل کس کو کہتے ہیں مقدسین فرماتے ہیں کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی کا نام ہے کہ اگر بھاری بھرکم پتھر کو اس وادی میں پھیکا جائے تو ستر ہزار سال میں جا کر کے اس وادیم کے تہے تک وہ پتھر پہنچے گا اور اس میں کس کو ڈالا جائے گا اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جو فجر کی نماز یا زہر کی نماز یا اثر کی نماز یا مغرب عشاء کی نماز کو وقت سے مؤخر کر کے پڑھتے ہیں وقت سے لیٹ کر کے پڑھتے ہیں قضا نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لئے یہ وعید آئی ہے تو لہٰذا آپ اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں اور وقت پر ادا کریں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی سباب بھی عطا فرمائے گا اور کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے انس صلاة کانت علی المؤمنین کتاب موقع تھا کہ بے شک تمام مؤمنوں پر نماز جو ہے ایک وقت معین پر فرض ہے فجر کا جو وقت ہے اس میں آپ فجر کو پڑھ لیجئے زہر اثر مغرب عشاء کا جو وقت ہے آپ ان اوقات میں ان نمازوں کو پڑھ لیجئے آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس پر عجر بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو اس پر زیادہ سے زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا تو جو لوگ روزانہ فجر کی نماز کو قضا کرتے ہیں وہ گنہگار ہوتے ہیں لہذا اس گناہ سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے کہ والارم وغیرہ کا انتظام کریں اپنے گھر والوں کو کہیں کہ فجر کے وقت میں ان کو ضرور اٹھا دیا کریں چاہے پانی ڈال کر کے ہی اٹھانا پڑے یا کوئی بھی طریقہ ہو آپ فجر کی نماز میں اٹھئے فجر کی نماز ادا کرئے پھر آپ سونا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑی دیر تفریح کرنے کے بعد آپ سو سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن فجر کی نماز کو ان کے وقت پر ادا کرئے ورنہ آپ کو گناہ ضرور ملے گا تو امیت کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلپ اچھی لگی ہوگی آپ سے گزائش ہے کہ آپ اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستو احباب کو بھی اس چینل سے جوڑیں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوتی رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ